جی اسلام علیکم ناظرین ہم آج موجود ہیں مری روڈ راول پنڈی میں یہاں پر حقیقی ازادی کا ایک کیمپ لگایا گیا ہے جو کہ ہفتے والے دن جلسے اور یہیں سے استقبال بھی کیا جائے گا کارپنوں کا کافلوں کا ریلیو کا تو ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی ای وومن ونگ کی جوائنٹ سیکٹری ہم ان سے بات کریں گے جی اسلام علیکم میڈم علیکم السلام میڈم پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کے ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی جو خان صاحب کو جو گولیاں لگی تھی اس میں آپ بہت زیادہ رو رہی تھی وہ سن کر جو جب خان صاحب کو گولیاں لگی تو بتائیں کیا وجہ تھی کیا جذبات تھی آپ کہ جب آپ نے سنا کہ خان صاحب کو گولیاں لگی اس طرح خان صاحب نے ایک دفعہ بہت پیاری بات بولی کہ جو ہمارا جسم کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ ہمارا دل ہے اور خان صاحب ہمارے دل میں رہتے ہیں تو یہ جو چوٹ تھی نا وہ ہمارے دل کو لگی تھی تو اویسلی پھر انسان بے اپنے اختیار میں نہیں رہتا اور خان صاحب کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ہوپ نہیں ہے تو وہ جو تکلیف تھی نا پھر وہ بڑی کوشش کی کہ نہ دیکھے لیکن آپ کو پتہ پھر زمانہ جانتا ہے خان صاحب ماشاء اللہ ہم سب کے دلوں میں بستے ہیں آپ نے کہا خان صاحب آپ کے لئے لاسٹ ہوپ ہیں تو نیکسٹ جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں اگر خان صاحب الیکشن میں نہیں جیت پاتے یا انہیں کسی بھی طرح سے انہیں الیکشن سے آؤٹ کر دیا جاتے ہیں تو پی ٹی آئے کا کیا لاحے عمل ہوگا یہ پاسٹیبل ہے کیونکہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عوام کس طرح خان صاحب کے ساتھ ہے اور انشاء اللہ انشاء اللہ خان صاحب ٹو ٹرڈ کے ساتھ ہی آئیں گے الیکشن تو انشاء اللہ ہمارے ہی ہوگا اچھا میڈم آپ نے اپنی زندگی کا کچھ حصہ باہر کے ملک میں بھی گزار رہے ہیں امریکہ میں تو آپ امریکہ کی کمیونٹی اور پاکستان میں جو یہاں کا جو سیاسی نظام آپ کیسے ڈیفرنشیئٹ کرتی ہیں کہ یہاں پر کن چیزوں کی کمی ہے جو کہ آج ہم پیچھے رہے ہیں ہم پیچھے اس وجہ سے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا مذہب جس پر قائم ہے کہ ہر انسان ایکول ہے اس کا رنگ کیسا ہے کون سے بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے تو یہاں پر جو چیز ہے وہ دین صرف نام کا ہے اور اس پر پراپر طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کیا گیا یعنی کہ جو ہے وہ غریب جو ہے اس کے لیے قانون ہے اور امیر کے لیے قانون نہیں ہے یہ بہت تکلیف دے چیز ہے جب انسان یہ دیکھتا ہے تو انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں اور یہاں پر اس قسم کی جو ہے نا وہ انسان کو انصاف اس قسم کا لوگوں نے امپلیمنٹ کروایا گیا اچھا میڈم اب نئی ایک تکرری ہونے جا رہی ہے تو پی ٹی آئی کو کوئی امیدیں ہیں ان سے ہوویسلی انشاءاللہ کیا امید ہیں ہمیں پورا یقین ہے کہ ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا جس کے ساتھ اللہ اللہ وسوسی کو انشاءاللہ کامیاب کرے گا آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گی آخر میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ بس پیر این پائنل الیکشن اور خان صاحب کا بوٹ سارے خان صاحب کے لئے بہت شکریہ میڈم آپ کے ٹائم